دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو عام آدمی کا سلام آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ کچھ روز قبل میں نے ایڈوکیٹرز کی اسامیوں کے لیے ویڈیو اپلوڈ کی تھی جس کا دسمبر کے اینڈ میں پبلشٹ ہو جانا چاہیے تھا مگر کرونا کو پیشے نظر رکھتے ہوئے وہ اسامیاں مخرقہ دی گئی ہیں جس کا ایڈ اخبار میں بھی شیئر ہو چکا ہے تو آپ لوگوں کو نئی تازہ ترین اپ ڈیٹ دیتا جاؤں کرونا کی جو دوسری لہر آئی ہے اس وجہ سے ایڈوکیٹرز کی جو شیٹیں ہیں وہ ابھی پینڈنگ ملتوی کر دی گئی ہیں جیسے ہی کرونا کے کیسز کم ہوں گے کرونا کیا دوسری لہر میں کوئی کمی کی ہوگی اس کے بعد ایڈوکیٹرز کی اسامیاں دوبارہ شروع کر دی جائیں گی خفیہ ذرا سے معلوم ہوا ہے کہ یہ امید ہے فیوری کے لاسٹ میں دوسرے مہینے کے لاسٹ میں دوبارہ اشتیار شیئر کیا جائے گا جیسے کہ اخبار میں لکھا ہوئے سرکاری سکولوں میں اسازہ کی ستہ ہزار خالی سیٹیں بھرتی اگلے تعلیمی سیشن کے آغاز سے پہلے کی جائیں گی لہور پنجاب کے سرکاری سکولوں میں تیس ہزار کے قریب اسازہ کی ملتوی معاملہ التواہ میں پار گیا تفصیلات کے متعلق اٹھالیس ہزار سے زیادہ سکولوں میں ستہ ہزار سیٹیں خالی ہیں اسازہ کی کمی کی وجہ سے تعلیمی نظام متاثر ہو جائے ہیں ان خالی سیٹوں کو پور کرنے کے لیے محکمہ سکول ایجوکیشن کی جانب سے نئی پولیسی لائی گئی جس کے مطابق مستقبل کی بجائے آرزی اسازہ بھرتی کیے جائیں گے محکمہ سکول ایجوکیشن کی جانب سے کالیجز میں آرزی اسازہ کی بھرتی کے طور پر سکول میں تیس ہزار کے قریب اسازہ بھرتی کرنے کا فیصلہ کیا گیا تھا اس حوالے سے ایک سمری بھی وزیر آلہ کو بجوائی گئی تھی تاہم کرونا ویرس سمری پر اعتراض کے بعد آرزی اسازہ کی بھرتی کا معاملہ ملتوی کر دیا گیا ہے معاملے کو چار ماہ کے لیے ملتوی کر دیا گیا ہے اس حوالے سے وزیر سکول مراد اس کا کہنا ہے کہ اسازہ کی بھرتی اب اگلے تعلیمی سیشن کے آغاز سے پہلے کی جائے گی کوشش کی جائے گی کہ سکولوں میں خالی سیٹوں کی کمی کو آرزی اور سازہ کی بھرتی سے پورا کیا جائے تو یہ اشتہار اخبار میں دنیا نیوز میں پبلشڈ ہوا ہے جو کہ میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا ہے تو جیسے ہی ایڈوکیٹرز کی بھرتی دوبارہ آئے گی تو آپ لوگوں کو بتا دیا جائے گا جن میرے بہن بھائیوں نے میرے چینل کو سسکرائب نہیں کیا ان سے گزارش ہے کہ وہ چینل سسکرائب کر لیں تاکہ نیکسٹ آنے والی انفارمیٹیو ویڈیو آپ تک محصول ہو سکیں